السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزلل ومن يضللہ فلا حادی لہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لا ونشہدو ان محمد ابدہ ورسولہ اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم ان لکہ حمید مجید اللہم بارکا علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم ان لکہ حمید مجید اما بعد فاین خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور مہدثاتها وکل مہدثت بدعا وکل بدات زلالا وکل زلالت فی النار اما بعد فاہوذ باللہ الشمیء الالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انسل الیک من ربک وئن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمك من الناس ربی شرحنی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ہر قسم دی حمد و سناء تعریفات کبریائی و بڑائی عظمت بکار نظر و نیاز دے لائق اللہ وحدہولہ شریک دی ذات مقدس متحر اجمل و اکمل ہے لکھا کروڑا انگند درود و سلام دے امبار ہون سرور کونین خاجہ بدر و خنین سید السکلین امام کعبہ و قبلتین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساڑھے واسطے بہترین نبونہ نے سامعین و حاضرین و ناظرین قابل صد احترام اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ مالک دی توفیق دینال وصلی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمیدہ ایک عظیم الشان مقام تساں احباب نے سمات فرمایا ہے دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اس تو بادسان سارین و قرآن و سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تبلیغ دا آغاز اور سب تو پہلا جملہ اور انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ المبارک دے اندر محبوب دے انہ جملے آندہ ترجمہ اور پوری آگائی میں تساں احباب دے گوشت گزار کرنا چاہ رہے ہیں احباب توجہ دے نال سمات فرمانا محبوب علیہ السلام سب تو پہلا جملہ جڑا نبوت تو بعد بولی ہے احباب دے گوشت گزار کرنا چاہیے ہیں اے پوری انسانیت اپنی زبان دے بچوں کہہ دے ہو لا الہ کہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ سوائے اللہ تبارک و تعالی دے اور دوسرا کوئی الہ نہیں ہے عربی دے لفظ الہ یہ دے بے شمار مانی نے ایک مانا انشاءاللہ آج دے جمعہ دے اندر اسی یاد کرانگے اور میں قرآن دے نس دے نال اسمانے دے حوالے نال تو اٹھے نال ہم کلام الہ دا مانا پہلی کلاس تو لگ کے سولویں تک سکولہ کالجہ یونیورسٹیوں دے اندر جڑا پڑھایا جندہ ہے وہ مابود مابود دا مانے عبادت دے لائک اور عبادت صرف نماز دا نام نہیں سجدے اور رکو دا نام صرف عبادت نہیں عبادت دے اندر سب تو پہلے ہو عقیدے دا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کسے بھی بندے دا عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے او لکھ ٹکرا ماردہ لبے ٹھوکرا ماردہ ربے او دیا نمازان روز حاج زکاة او کسے کام دے نہیں جدو بندے دا عقیدہ صحیح ہو جائے سنت دے مطابق ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے مطابق ہو جائے اللہ دے قانون اور دستور دے مطابق ہو جائے پھر انسان چھوٹا جاوی عمل کرے اس عمل دے اہمیت اور قدر و قیمت بہت زیادہ ہے الہ دا پیلا مانی قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ وہ ذات ہے لا الہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ اور شرف اور شرف وہی ہے کون ہے وہ عالم الغیبی جو غیب کو جاننے والا ہے غیب کے علم رکھنے والا ہے قرآن پاک ہو اللہ 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 آلم الغیب والشہادہ ہوا رحمان الرحیم عالم الغیب والشہادہ ہوا رحمان الرحیم قرآن 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 فرما رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں قرآن بیان کر رہے ہیں اور دوسرے حصے دے اندر اس الادہ مانا دا سی ہے کہ الادہ مطلب عالم الغیب کہ جڑا عالم الغیب ہوئے وہ الہ ہویا کر دے جڑا غیب دے خزانیا نو جان دے وہ معبود ہویا کر دے اور اللہ دے علاوہ کوئی ہور دوسرا غیب جان سکتا کوئی غیب نہیں جان سکتا کوئی دوسری ذات نہیں ولی کتب عبدال پیر پیغمبر چھوٹا بڑا کوئی اللہ دے سوا غیب نہیں جان دا کیا فرما ہے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے اور دو حرف غور کرے آجے ایک لا تے ایک الہ تو بعد الہ انہیں لفظاتیں ذرا غور کرے آجے دوسرا مقام رابدہ قرآن قاردہ بیان ذرا توجہ عنہ سے بعد فرما فرما اے اللہ قل لا یعلم من فی السماوات والأرض الغیب اے پیغمبر زبان نبوت سے فرما دیجئے قل اللہ کہنے میرا پیغمبر اے میرا مبلغ آزم اے ساری کائنات و بڑا سردار پیغمبر لا یعلم کوئی نہیں جان دا لا یعلم کوئی دوسرا نہیں جان دا غیب السماوات والأرض زمین و اسمان دے جن نبی غیب نے او غیب دے خزانیا نو اللہ دے علاوہ اور کوئی جان سکتا لا یعلم من فی السماوات والأرض الغیب اللہ ایک کو ہی جان دے اس جاننے والے نو اللہ کیا جان دے اور اوئی انسانیت دا الہ ہے الہ کون اللہ اور الہ دا معنی کیے غیب جاننے والا کی معنی ہے غیب جاننے والا تے نال اللہ نے حد قیم کر دیتی یہ فرمایا محبوب زبان نبوت چو اعلان فرما دے ہو لا یعلم من فی السماوات والأرض الغیب ستہ زمین دے ستہ آسمان دے جن نے بھی غیب نے اس غیب نو لا یعلم کوئی جان دا کوئی نہیں جان دا تے جان دا او دے بارج فرمایا اللہ اکلا اللہ دے علاوہ اور کوئی غیب جان سکتا کوئی نہیں غیب جان سکتا اور غیب دا دعویہ یہ تے بڑے دور دی بات میرا دعویہ اے وے کہ کوئی بندہ حاضر نو جان سکتا کلی حاضر نو کوئی بندہ جان سکتا نہیں جان سکتا اگر کوئی ایسا بندہ موجود جڑا غیب نو جان دے تے اسی دے کلو غیب دا سوال نہیں کرانگے اسی دے کلو حاضر دے سوال کرانگے کہ اے غیب دا دعویہ کرنے والے کہ اللہ دے علاوہ کوئی اور غیب جان دے ان میرے سامنے بٹھا دیو میں اوہ دے کلو پوچھنا چا نو اوہ سرد اوپر بال موجود نے نظر آرہین ہاتھ لگا کہ انسان ایک ایک کر دیکھ سکتا مگر اللہ پاک دی قسم کوئی بندہ اے نہیں دس سکتا کہ میرے سرد بال کن نے حاضر ہے نا سرد والان کوئی گنتی کر سکتا جی دس کوئی داری دیواران دی گنتی کر سکتا ہے حاضر غیب تو بڑے دور کی بات بارش کے اندر بارش کے کترات نظر آ رہے ہیں کہ آسمان سے پانی کی بندے نیچے گر رہی ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا کوئی غیب کو جاننے والا نہیں غیب تو دور کی بات کوئی حاضر کو جاننے والا بھی نہیں ہے پانی کے کترات موجود ہیں پانی کی بوندے نظر آ رہی ہیں کوئی دعویٰ کرنے والا کوئی غیب کی باتیں کرنے والا میرے سامنے آ کر بیٹھ جائے اور مجھے بتلائے کہ جس بارش کے اندر انسان نہا رہے ہیں اس بارش کے پانی کے کترات اس کی بوندیں کتنی ہیں کوئی بتا سکتا کوئی نہیں دعویٰ اللہ تو علاوہ کوئی غیب نہیں جان دا غیب تے دور دی بات کوئی حاضر بھی غیب وشہاد کوئی بندہ غیب نو یا حاضر نو جان نہیں سکنا سوائے اللہ تبارک و تعالی دے ریت دے کترات انسان ریت دے ٹیلے دے اوپر کھڑا ہو جائے اور ریت دے کترات ہتھا تے چکل وے ہتھا تے چکن تو بعد ایک مٹھی پر کے ریت دے اپنے سامنے رکھے کہ مٹھی ریت دے موجود دے دنیا دی کوئی طاقت اس مٹھی دے ریت دے بارے دے اندر بھی نہیں دست سکتے کہ ریت دے کترات کنے نے ریت دے ذرات کنے نے ریت دے پیس کنے نے کوئی دست سکتے ساڑھے پھلے تھے لَا يَعْلَمُ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ الٰہ اکوئی اکوئی اودے علاوہ ہور کوئی الٰہ نہیں اور ساڑھے کھولتے تھے بڑی عجیب بات ہے کہ بابے اڑیتے غیب جان دے ہی جان دے بابے دیا بلیاں 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 جان دیاں بلیاں یقین کرو اور مبراں مسلحان مسجد دے بابے بلی غیب جان دی کہ بابے انہی بیٹھے نے جدو کو پرونے آ جان دے بابے بلی بابے کھولے آ کے انہی باری میاؤ 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 کر دی سی جنہیں پرونے دے ایک دن پرونے سن نو بلی نے آٹھ باری میاؤ میاؤ کیتا یہ بیان بلی آٹھ باری بولی کہنے لگے گنتی کرو پھر دوبارہ گنتی کیتی تھی بندے نو ہی نے پیر نو من ان والے کی نے نے آٹھ نو وابی بلی نے صرف انہ دے تذکرہ کیتا ہے جو بابے خونہ دے جان ان والے نے ایدہ مطلب بلی غیب جان دی نعوز بللہ پوری شریعت کچھو مری کر دیتا ہے اخیر کر دیتی بلیاں غیب جان دی اہن نبی غیب نہیں جان دے نبی غیب نہیں جان دے بابے بلی غیب جان دی بلی دی دلیل دی اہن پیچھے نہ قرآن پاک دی آیت موجود نہ پیغمبر دی حدیث موجود مولوی صاحب نے ٹک صلاح چھڑ دیتا ہے میں دعوی کرنا کہ نبی غیب جان دے نہیں میرے کو پچھو کہ کتھے لکھے میں پھر قرآن ہی پڑھ سنا مانگا کی سنا مانگا قرآن مولوی صاحب دی بات دی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ دے کلام دی زیادہ اہمیت بولو پھر سانو اپنے عقیدے دی اصلاح کرنی چاہی دی کہ مولوی صاحب میرے سمیت کوئی بھی مولوی بیان کر رہے ہوئے مولوی صاحب تو بیان بڑا اچھا ہے لیکن اے بات ذین دے رکھ لو کوئی بھی ایسی بات قبول نہیں کرنی جن دی دلیل رب دے قرآن اور حدیث دے دین دیا قرآن اور حدیث دے نہیں پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ملاقات کرامہ کرتا سنا پیغمبر اور اللہ نے اختیارات کنے دے دیتے نے اللہ تعالی نے موجزات کس قدر عطا فرما دیتے نے کہ حوامہ تابع نے جنات تابع نے ساری کائنات دیا ساریا مخلوق دیا بولیا جان دے بولیا جان تو بعد شام ساریا مخلوق دا ایک ایک مخلوق دا پتہ لے سون دے اور سارے پرندے فلا فلا موجود نے درندے فلا فلا موجود نے جنات فلا فلا موجود نے دیکھ یہ قرآن کہہ رہے ہے فرما وَتَفَقَّدَ تَيْرَ فَقَالَ مَعْلِيَ لَا عَرَ الْحُدْ ایک دن ایسا آیا حضرت سلیمان علیہ السلام شام نو مخلوق دی گلتی کر رہنے اونا گنتیاں دے اندر امکان من الغائب حد حد نو غیب پایا حد حد نظر نہیں آ رہے آ پوچھ دے آج حد حد کتے آج حد حد کتے حد حد کتے بھ بھلاو سارے نے نظر دوڑائیاں حد حد نظر آ رہے نہیں حد حد نہیں نظر آ رہے کہہ لے حد حد نو لب کے لیا ایک گلہ بات چل دیا جا رہی انہ حد حد تلاش شروع ہو گئی حد حد نو لب کے لیا آ تھوڑی دیر گزر آ حد حد آ گیا اللہ دا قرآن کہہ رہے پیغمبر دے سامنے حد حد موجود اللہ دا پیغمبر کہہ رہے اے حد حد لَعُوَذِّبَنَّهُ عَذَابَاً شَدِيدًا اَوْلَ اَزْبَحَنَّهُ اَوْلَيَاتِ يَلْنِ بِسُلْطَانِ مُبِينَ سَلْحَانَ اللہ پیغمبر حد حد نال خطاب کر رہے اے حد حد دلیل پیش کر کہ تُو غیب سین تے کڑے کم گیا سین تے تیرے کوئی دلیل نہ ہوئی کوئی ثبوت نہ ہویا کوئی پروف نہ ہویا لَعُوَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا تے میں تنوں بڑا سخت ترین عذاب دیاں گا حتیٰ کہ میں تنوں سبا کر دیاں گا اگر ہون ہود ہود بول رہے کون بول رہے کون بول رہے ہون ہود ہود نے کہانے شروع کر دیتی فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَدُّ بِمَا لَمْتُ خِطْبِهِ وَجِئِتُكَ مِلْ سَبَئِمْ بِنَبَئِن يَقِيمٍ اے سُلیمان علیہ السلام اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تو ہڈا مقام بڑھائے تو ہڈا مرتبہ بڑھائے تو انو اللہ نے عزت بڑی دیتی تُسی وقت دے پیغمبر ہی نہیں بلکہ پوری کائنات دی اللہ نے بادشاہت عطا فرما دیتی بڑا مقام تو ہڈا لیکن میں تو ہڈے سامنے بیٹھیاں میں اے دعویٰ کرنا کہ جیڑی خبر میں لے کے آیاں اس خبر تو پیغمبر بے خبر ہے جیڑی خبر میں سنانا چاہنا اے خبر دے بارے سے تُسی جان دے تو انو اس خبر دا کوئی پتا نہیں حضرت سلمان علیہ السلام عجیب کیفیت دے اندر کے ہدھ ہدھ تُو ایک پرندے اور دعویٰ بڑا عجیب کر دیتا ہی کہ جیڑی خبر تُو سنانا چاہنا ہے اے خبر پیغمبر نو اس تو پہلو پتا پیغمبر نو پتا اماندارین علدسو ایک قرآن پڑھ کے میں پیش کیتا ہے سورہ نمل پڑی یہ آرہے ہیں قرآن پاک دے اندرے بات موجود ہے پیغمبر غیب جان دے سن بولو سارے نہیں بولے دیکھ بول دی یہ جان دے سن تے پیچھے کی کہہ رہے ہیں لَعُوَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْلَا عَذْبَحَنَّهُ اَوْلَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ یہ تو کوئی دلیل سئی پیش نہ کی تھی تے میں تے نو زبا کر دیاں گا عذاب دیاں گا تے نو ماراں گا تے نو کٹاں گا تے نو رسوا کر دیاں گا تے جے پیغمبر نو پتا خندا تے ہدھ ہدھ نو زبا کیوں نہیں کر دیتا پیغمبر فرمان دے کہ میں انہوں ہی نہ گھلا پہلو پتا ہے تُو جڑی یہ دس نہ جاننا ہے حیران پریشان پیغمبر کہ تُو کس طرح تا دعویٰ کیتا ہے کہنے لگے میں ایک ایسے علاقے جو آیاں جی تھے عورت دی حکمرانی ہے کن دی حکمرانی ہے عورت دی حکمرانی تے عورت دی حکمرانی شریعتِ الہیہ دے اندر جائز ہے نہیں تے او تھے لوگ اللہ نو چھڑ کے الہ نو چھڑ کے تے چاند سورج اور ستارہ نو پوچھ دینے سورج دی پرستش کر رہے نے تے اس گلدہ تو انہوں پتا ہے تے سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یار واقعی میں نو اس گلدہ پتا نہیں ہے کیوں اگلی پوری داستان اس بات تے دلالت پیش کر رہی ہے کہ پیغمبر نے خات لکھے ہے خات لکھے فرمایا ہے کہ اے خاتون توں ہی ہوتے پہنچا آکے آ کوئی اور نہ دیکھے آبے توں دیکھے آ اس واسطے کہ توں جاننا ہے باقی اور کوئی جان دا اے ساریاں مخلوق ہیں جو اور کوئی جان دا نہیں توں ویکھا ہے تے ویکھن تو بات تے انہوں پتا لگ گیا ہے ایمان داری دینال داستو اے چھوٹی جی کھوپڑی یہ اینی ساری ہد ہد دی اور عقیدہ کنہ مضبوط ہے کہ مولوی انہ دا دا سر دا سر اور اس سر دے اندر دماغ موجود ہے کیسی توڑی پر دیتی ہے اللہ نے کہ ہد ہد نو پتا ہے کہ پیغمبر غیب جان دا نہیں تے مولوی انہی کہا رہنے کے نہیں بابے انہ دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں نہیں ہے افسوس کے نہیں کہ ایک پاس پیغمبر ہے اور میں قرآن دی دلیل پیش کر رہا کر جا کے سورہ نمل نو پڑے آجے دیکھے آجے پرخے آجے کہ تے مولوی انہی نے بھی گاپتہ نہیں مار دیتی میں بھی تا مولوی انہی چیز ہمارا نا میری بات بھی تے غلط ہو سکتی دلیل واسطے جدو میں تنہی دلیل دے دیتی ہے کہ سورہ نمل قرآن پاک دی دلیل پیش کرتی ہے تُسی کرے جا کے تصدیق کرو میری بات غلط ہوئے اگلے جو میں کم از کم مینو پوچھو مولوی جی آج اڑی گال کی تیجے نا ایس گال دی سانو سمجھ کوئی نہیں ایساں قرآن دی دلیل پیش کرتی ہے تو قرآن چاہے واقعی کوئی نہیں پوچھو اگر ایسی بات ہوئے تے میں پرے مجمع دے وی تو اڑی کو ماں فی منگن واسطے تیاراں تے جیڑے مولوی نے یہ بیان کی تے کہ بابیں انہی دی بلیوی غیب جان دی ہے اس مولوی نے پوچھنا چاہی دے کہ مولانا اے بلیاں جو غیب جان دی ہیں نے تے کی تے لکھی ہے اللہ پاک دی قسمیں کوئی دلیل دے سکتا کوئی دلیل نہیں تے ساڑے کوئی دلیل موجود ہے قلآہ یعلم من فی السماواتی والارضی الغیبہ اللہ چار بڑیاں مخلوقاں انہا چون مخلوقاں دے بچھو ایک مخلوق ایسی ہے جس مخلوق دے بارے دے اندر لٹن آلے بابے کہیں دے کہ میں موقع رکھے نے میں جن رکھے نے جن موقع رکھے نے تے جنوی غیب جان دے جنوی غیب نہیں جان دے اے سلیمان علیہ السلام تا دوسرا واقعہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر اللہ کریم نے اعلان کر دیتا ہے میرے پیغمبر مسجد اقصادیاں تعمیران شروع کروا دے ہو بڑا خوبصورت میرا کھر بنوا دے ہو اللہ دے پیغمبر نے مسجد اقصادی تعمیر شروع کروا دیتی ہے اور ساری کئناتیاں مخلوقاں موجود نے سب تو زیادہ کامت جنہ دے کنوں لے جا رہے نے مسجد اقصادی انسانہ تے جنہ نے مل کے بڑائی ہے جنوی نے انسانوی نے اور زیادہ کام جن کر رہے ہیں قرآن پاک کہہ رہے ہیں اللہ جنہ کو لے جا رہے ہیں تے جنہ نو تعمیر دا حکم دے دیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا ہو بھائی ایدرم مسجد تعمیر شروع کر دیتی ایدرم ملک الموت آگیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھو لے انہوں نے دسے جی تو اڑا ٹیم موقع ہے لہذا تسی تیاری کر لو کہ انہوں نے تسی واپس چلے ہو انہوں نے کہا اچھا یار میں تا مسید بنانی ہے تے جی میں ٹور گیا تھے اس مخلوق نے کام کرنا اے جنت شریر اللہ نے پیدا کی تینے شرارتی نے انہوں نے کام بیچے چھاڑ دینا ہے اللہ قریب نے فرمایا ہے حکم جڑا میرا آگیا ہے نا اوٹال نہیں سکتا تسی تیاری کر لو اے دے مدے مقابل کوئی تعبیر بنا لو تعبیر سوچ لو کہ کوئی ایسا کام ہو جاوے جن دی وجہ دینا ہے اے جین کام بھی کر دے رہے ہیں تے اللہ دا فیصلہ بھی پورا ہو جائے ہون رب دا قرآن کاری دا بیان اگلا مقام صلی اللہ توجہ فرما سورت دا نام سورہ سبا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فَلَمَّا قَزَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّتُ الْأَرْضِ اللہ کریم نے اعلان فرما دیتا اے سلیمان علیہ السلام ساڑھا فیصلہ آگئے تے جدو ساڑھا فیصلہ آجائے اس فیصلے دے سامنے کوئی پیر پیغمبر بھی اپنا واس چلا سکتا بے باسنے پیغمبر اللہ دے پیغمبر نے اپنے مابد خانے دے اندر شیشے دا کر بنایا جیتے عبادت کر دے نے اس کر دے اندر سوٹی دے نال ٹیک لگائیے لٹھی دے نال ٹیک لگائیے ٹیک لگا کے اللہ دے سامنے دعا کر رہنے اے زمین واسمان دے خالق و مالک اللہ جی میں عوضوں تک اس لٹھی دے سہارے کھڑا رہا پاہمیں موت تو بعد ہی کھڑا رہا جدو تک تیرا کار مکمل نہ خو جائے اس واس دے کہ میرے بعد انہ جنہ نے کام کوئی نہیں کرنا تے تیرے کاردی تعمیر وچے ہی رہ جائے گی اے دا مطلب ہے کہ کاردی تعمیر اللہ دے کاردیاں تعمیران کرن والے وہ اللہ دے بندے نے تے جیڑے تعمیران وچے ہی شہر دے نے وہ شریر شرارتی انسان جیڑا تعمیر دے وچے رکاوٹ پاوے وہ بھی شریر ہے جیڑا تعمیر دے اندر کسے قسم دی رکاوٹ پیدا کر دے اللہ دے کاردی تعمیر دے اندر وہ شریر ہے اور شرارتی یہ ظالم ہے کہ اللہ دے کارب بننگے تو انشاءاللہ انہا کران دے اندر اللہ دی عبادت ہوئے گی جب اللہ دی عبادت ہوئے گی تو پھر فتنے اندھا کچھمر نکل جائے گا اللہ نے حکم دے دی تب ٹھیک ہے جی تو سی لاتھی دے سارے کھڑے ہو جاؤ اے ساڑا تو اڈینال پکا وعدہ ہے کہ عوضوں تاک تو سی اس سارے تو تھلے نہیں گرن لگے جدو تک مسجد تعمیر مکمل نہیں ہو جاندے فیصلہ ہو گیا فلما قذینا علیہ الموت ما دلہم علیہ موته الا دابت الارض تاکل من ساتہ فلما خر تبینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیب غیب دے الفاظ اور شیطان جن خود کہہ رہے ہیں شیطان جن یعنی ہے مسلمان مسلمان جن بھی شرارتی ہوں دے ہیں کہہ کی رہے ہیں لو کانو یعلمون الغیب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سوٹی دے سہارے دنال کھڑے نے اے جن کم کری جا رہے ہیں ایک دن گزر گیا دس دن گزر گیا بی دن گزر گئے بڑا لمبا عرشہ گزر گیا مسجدی تعمیر مکمل ہو گئی جدو مسجدی تعمیر مکمل ہوئی ہے اے سوٹی نو کون نے یا جناب دیمک نے چٹ لے تے سوٹی ٹوٹی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تھلے گرے نے سلیمان علیہ السلام تھلے گرے نے اے جن دوڑے نے دوڑ کے آکے دیکھے ہیں کہ سلیمان پیغمبر دی موت تے ہون نہیں ہوئی انج لگ دائے اے تے واواد دینا تو فوت ہوئے ہوئے نے تے سوٹی دیاس رہی کھڑے نے اے جن کی کہہ رہے نے لو کانو یعلمون الغیب اگر ہم غیب جانتے ہوتے اگر ہم باب بیو نے کہہ رہے نے ساڑے کوئے موقع نہیں تھے اسی توڑیاں ساری خبران جاننے ہیں جو موقع کی کہہ رہے نے اگر ہم غیب جانتے لو کانو یعلمون الغیب اگر غیب کے خزانے ہمارے پاس ہوتے اگر غیب کی خبریں ہم جانتے ہوتے لو کانو یعلمون الغیب اگر ہم غیب جانتے ہوتے ما لبسو فی العذاب المحیل پھر اتنے لمبے عرصے تک ما لبسو لمبے وقت تک اتنی دیر سے ما لبسو فی العذاب المحیل تو ہم عذاب محین کے اندر مسلط نہ ہوتے اگر ہمیں پتا چل جاتا کہ سلیمان پیغمبر کب کے فوت ہو گئے ہیں تو ہم بھی کب کے مسجد کی تعمیر کو چھوڑ کر بھاگ جاتے یہ مسجد کی تعمیر کو مسلمان جنات کہہ رہے ہیں عذاب محیل اسی عذاب دے بھیج سا اس مسئبت دے بھیج سا جو میں مسلمان کہہ دیں 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 کہ اسی یار مسئبت ہی کٹی ہے ان تک پامے چھنگا یار بڑی مسئبت پہی ہوئی ہے یعنی چھوٹا جا جمعہ سی عرف عام بول جانے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں سانو پتا ہوں دا کہ اسی اس عذاب تو قدو دی جان چھڑا لینے سی پر اسی غیب جان دے کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں جنات کہہ رہے ہیں اور میری دلیل ہے کہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں میرے کو دلیل کی میں نہیں جان دا کہ سلمان علیہ السلام دا دور قدو سی کمیں دا سی جن کمیں کم کر دے سان میں صرف اے بات نہ جاننا کہ جن یہ قرآن نے سانو دسیہ نے انہ دے اوپر ساڑا یقین ہے کہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ سلمان علیہ السلام دے سامنے جن کہہ رہے ہیں اسی غیب جان دے نہیں تو بابیں انہیں کہیں دے غیب جان دے ساڑے کول موکل نے اسی تو ہڑیاں ساری ہیں پوٹھی ہیں سدھی ہیں غبران جان نہیں ہیں اے دا مطلب ہے کہ مولوی انہوں نے ٹکسلا مارے اور او دے مدے مقابل میری ہی نہیں بات اے رب دا قرآن جو کہہ رہے ہیں مسلمانہ دا عقیدہ ہونا چاہی دا کہ رب دا قرآن سچ فرما رہے ہیں اور ساڑے اندر کوئی کمی پیشی ہو سکتی اچھا اے ہون جن ہو گئے اس تو پیچھے ایک ہور مخلوق ہے جیڑی سب تو والا ہے سب تو بڑی مخلوق سب تو اچھی مخلوق سب تو نیکوکار کے انسان نومی اگر کسے اچھے انسان نوم تشبیح دیتی جان دی یہ تھی عوضہ بارش کیا جان دا یار اے فرشتیاں بر گئے اے بندہ فرشتیاں بر گئے بڑا نیک ہے یار اے دیچ غلطی کوئی نہیں جرم ہی کوئی نہیں یعنی فرشتیاں دی مخلوق کے کیسی ہے کہ جیڑی سب تو اللہ سب تو نرالی سب تو خوبصورت سب تو اچھی لیکن یاد رکھو کہ میرے محبوب دیان تو پہلوں سارے ہیں تو اچھی مخلوق فرشتیاں دی سی جدو میرے محبوب آئے نہیں تو اس تو بعد سب تو اچھی مخلوق انسان نہ دیئے کیاڑی مخلوق ہے انسان سب تو اللہ نے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ اگر انسان انسانیت دیوچ ہوئے پھر اے دے بھر کے فرشتے بھی نہیں ہیں فرشتیاں تو بھی بلان دے اگر اے دے بھی چو انسانیت مک جائے پھر اے جانبنا تو بھی بتر ہے جیڑا اچھا انسان ہے وہ دی تشبیح دیتی جان دی اے میں ہیں جی میں فرشتے ہیں ترسی سمجھیں شاید فرشتے غیب جان دے ہونگے بھر جین جان دے نی تے جینات ہو تو مقدس نے فرشتے تے فرشتے بھی غیب جان دے فرشتے بھی غیب نہیں جان دے کیتے لکھئے پھر دلیل قرآن دی فرمائے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي النَّرْضِ خَلِیفَا قَالُو اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَا وَنَحْنُ نُسَبِّخُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرشتے ہیں آدم علیہ السلام دے تخلیق تے اطراز کیتا اے زمین و آسمان دے خالق و مالک اللہ جی اگر عبادت نہ دی ضرورت سی اسی اپنی عبادتان سے عدا کر دن دے پر تُساں انسان بڑھائے جو میں جن بڑھائے سن اے میں انسان بڑھا دیتا ہے پہلو جنہ نے شرارتان دی انتہا کر دیتی ہے اے جی لگ دا ہے جی لگا انسان بڑھائے اے بھی دنیا دے اندر جا کے سوائے دنگے فساد دے اور کوئی کم نہیں کرے گا اللہ کریم نے اعلان فرمایا رب العالمین فرشتیاں دےنا لہم کلام نے فرمایا کہ جو میں جاننا او میرے فرشتیوں تُسی بھی جان دے جی لگل میں جاننا اللہ فرما رہے نے جو میں جاننا او فرشتیوں تُسی بھی جان دے انی عالم میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں اس ہم تفصیل دا سیگا فرمایا انی عالم ما لا تالمون فرمایا جو میں جاننا وہ تُسی جان دے جو میں جاننا وہ تُسی جان دے جو میں جاننا وہ تُسی نہیں جان دے پھر اللہ کریم نے دلیل پیش کی تھی جان دے کیسی ہیں چیزیں بڑھا کہ فرشتیوں تے سامنے پیش کر دیتی ہیں دے فرشتیوں تے کوئی پوچھا انہ دے نا دسو تے کسے فرشتیوں نے انہ دا نام دسیا انہ دا نام دسن تو کاسر نے رب العالمین نے اعلان فرمایا اوہ میرے فرشتیوں تُسا کیا سی یہ بندہ ہیں جو جا کے کرے گا تے میں تو انہوہ کیا سی جو میں جاننا ماہو تُسی جان دے جو میں جاننا ماہو تُسی جان دے یہ تُسی جان دے اور دلیل پیش کرو اے نا چیزیں دے نام کینے فرشتیاں نے دسیاں نہیں تے بول کے کی کہہ رہے نے اور فرشتے بول رہے نے پھر رب دا قرآن دلیل واسدے پیش کر رہے ہیں فرمایا قَالُوا سُبْحَانَكَ لا علم لنا لا علم لنا اے زمین و آسمان دے خالق و مالک اللہ جی جنیاں گلنا تُسا سانو دسیاں نے اسی اوہی جان نیا انا تو علاوہ اور کوئی چیز جان دے لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فرشتے کہہ رہے نے تُسی علیم بھی ہو ساری کائنات دا کلی علم او دی ملکی یہ توڑے کو لے توڑے علاوہ اور کوئی غیب اور حاضر نو جانن والا نہیں ہے قَالَ يَا آدم اَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَعَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِن لِي عَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کریم اعلان فرما رہے نے او میرے فرشتیو ہن آدم دے کھوڑو پوچھو اے نو میں سکھائیاں نے انا چیزاں دا نام میں دسے ہیں میں کلمات سکھائے نے میں باتاں سکھائیاں نے آدم علیہ السلام نے ساریاں باتاں دسیاں تے رب العالمین فرما رہے نے اِن لِي عَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ساریاں زمین نہ تے اسمان نہ دا کلی غیب اور کلی علم او صرف میرے گولے میں میرے علاوہ ہور کوئی جان سکتا ہور کوئی نہیں جان سکتا ہور کوئی جان سکتا کوئی نہیں جان سکتا اے دا مطلب ہے کہ فرشتے بھی غیب جان دے بول دے نہیں یار سارے فرشتے بھی غیب جان دے نہیں جین بھی نہیں جان دے تے فرشتے بھی نہیں جان دے تے انبیاء بھی ایک نبی دا واقعہ پیش کیتے ہیں ہون دوسرے نبی نال پھر ملاقات کرامہ اللہ دا قرآن تیسرا پارہ اور قاری دا بیان اگلا مقام توجہ دے نال سمات فرماؤ فرمایا اَوْكَ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةِ الْوَحِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يُحْيِي حَادِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعْدَ آمْ سُمَّا بَعْسَا قَالَ كَمْ لَبِسْتَا قَالَ لَبِسْتُ يَوْمَا اَوْ بَعْدَ يَوْمُ رَبُّ الْعَالَمِينَ نے فرمایا نَيْنَي بَلْ لَبِسْتَ مِعْدَ آمْ حضرت عزیر علیہ السلام سفر کر رہے نے بڑی عجیب حالتیں بستی دی بستی نو دیکھ کے دی اللہ دنال ہم کلام نے اے زمین و آسمان دے خالق و مالک اللہ جی کوئی ویڑا ایسا بھی آئے گا کہ ایس بستی نو دوبارہ بسایا جائے گا رَبُّ الْعَالَمِينَ نے اُتھے ہی پیغمبر نو سلا دیتا ہے اور اس سان نو فرمایا کہ پیغمبر نو موت دے دیتی یہ فوت کر دیتا ہے پیغمبر فوت ہو گئے نے ایک سو سال گزر گیا کنی دیر گزر گئی سو سال گزر گیا ہے تے سو سال تو بعد اللہ کریم نے اعلان فرمایا اے میرے پیغمبر اٹھ جاؤ جدہ اٹھے نے رَبُّ الْعَالَمِينَ نے فرمایا ہے قَالَكَمْ لَبِسْتَا ہون داستا انو کنی دیر گزری یہ تے سو تے یہاں پہ یہاں داستا کنی دیر گزری تے پیغمبر کو جواب دے رہے امان داری نال داستو پیغمبر چھوٹ بول دا ہے کوئی پیغمبر چھوٹا ہون دا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ ماذ اللہ اللہ میری توبہ کہ پیغمبر دے بارے دے اس طرح دا جملہ کے پیغمبر جے غیب جاندہ ہے پیغمبر تے پھر انو ساچ دسنا چاہی دا ہے تے جے غیب نہیں جاندہ تے پھر ادا مطلب ہے کہ جنہ علم پیغمبر دا ہے رب پوچھ رہنے پیغمبر اپنی تحقیق دے نال اپنی سوچ و بشار دے نال داست رہا ہے فرمایا قَمْ لَبِسْتَا اگو پیغمبر جواب دے رہنے لَبِسْتُ يَوْمَ الْأَوْبَعْزَ يَوْمِ اے اللہ جی میں انوے تھے ستیاں پیاں کوئی ایک دین گزر گیا کونہ ہے یا دین دا کوئی حصہ گزر گیا ہے لَبِسْتُ يَوْمَ الْأَوْبَعْزَ يَوْمِ اللہ کریم نے اعلان فرمایا بَلْ لَبِسْتَا مِيَا تَعَامْ اے میرے پیغمبر تو انوے تھے ستیاں پیاں ایک سو سال گزر گئے کنی دیر گزر گئی ہے سو سال گزر گئے ایمان داری دینال ایمان والے زمیر اور ترازو دے ویچ فیصلہ کریا جے کہ جڑا پیغمبر اپنے سون دی لیمٹ نہیں جان سکتا اوہ غیب جان سکتا جے بندے نوے ستیاں ہی نہ پتا ہوئے کہ میں کنی دیر ستاں کہ بابا جی دے پیرد بارنالہ مرید اپنی داستان سنا رہے ہیں کہ بابا جی میں توڑی خدمت کرنا کہ میری ایک عرض سن لو کہ مرید انہیں کہانی شروع کر دی تھی بابی انہیں نیندہ آگئی بابی انہیں سونگے تھوڑی دیر تو بعد بابی انہیں دی آنکھ کھلی تے بابا جی فرمادے نے اوہ مریدہ کی گال سنا رہے ہا سی کی گال داست رہے ہا سی تے مریدہ کو چپ کر کے کہنے لگیا بابا جی تُسی تے مکہ مدینے دیا خبران سنان دے ہو تُسی تے سارے جہان دیا خبران رکھ دے ہو تے میں تو اڑے کول بیٹھا تو انہوں داستان سنا سنا کے تھاک گیا کہنٹا ہوں گا ارے مار مار کے تے ہون پھر میرے کو پوچھ دیو کہ دوبارہ سنا کی کہہ رہے ہا سی اے دا مطلب ہے جی تُسی ستیاں نہیں نہ جان دے تے تُسی غیب بھی جان ساکتے جی تُسی ستیاں نہیں جان دے تے پھر مکہ مدینے دیا خبران بھی تُسی جان ساکتے جیڑی گال دا تو انہوں پتا نہیں تُسی ہمیں غیب دان بنے ہو غیب دان کون ہے اللہ اللہ تے ہے کلہ او دے علاوہ اور کوئی غیب دان جان دا کوئی نہیں جان دا پیغمبر ہے اللہ مخاطب نے کم لبستہ دس کنی دیر گزری ستیاں پہ آ تے پیغمبر کو جواب دے رہے ہے لبستو یومن او باز یوم اللہ کریم فرمارے نے ایک دن دی بات نہیں ایک دن دی بات نہیں لبستہ لبستہ میاں تا آ تے نوے تے ستیاں پہ آ ایک سو سال گزر گئے تے جہیں یقین نہیں تے میں رب حکمن کہہ رہے ہیں فَنْزُرْ إِلَا تَعَامِكَ وَشْرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّا اگلا موجزہ ویک تیری اور میری فریج دے اندر دو چار دن دس دن تک کوئی چیز پیروے باسی ہو جان دیئے پر جاڑی رب العالمین نے فریجر بنا دیتے اتنا شاندار ہے ایک سو سال گزرن تو بعد اللہ ازہر پیغمبر نوے کہہ رہے ہیں ویک اپنے کھانے دی طرف اور پینے دی طرف لَمْ يَتَسَنَّا نا تے ٹھنڈائی ہوئے تے نا اینہ دی بو تبدیل ہوئے یہ میں گرمہ گرم لیا کے رکھیا اسی کھانا اسی او میں ہی بچا لیا ہے لیکن اے یاد رکھ لے سو سال گزرن تو بعد بھی کھانا محفوظ ہے تے انو سو سال بعد اٹھائے تے کھانا تیرا پھر بچا لیا ہے پھر یقین نہیں ہوں دا وَنْزُرْ إِلَا تَعَامِيْكَا وَشْرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّا تے اللہ کریم نے اگلان فرمائے اے میرے پیغمبر ہون اپنی سواری دی طرف دیکھ تیری سواری تیرے سامنے اے ہڈیاں دا بنجر تے ٹانچا بن گئے تے ویک دا چلا جا تیریاں اکھاں دے سامنے انہا ہڈیاں دے اوپر خوال چڑھا دیاں گا یہ دے اوپر گوشت بوش چڑھا دیاں گا انہوں پھر دوبارہ زندہ کرنواستے تیرے سامنے ساریاں چیزاں پیدا کر دیاں گا جدو سواری نو اپنیاں اکھاں دے نال دیکھے تے نالی اعلان فرما رہنے وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ کہ اللہ دے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جیڑے غیب دیاں خبرہ رکھنے والے اللہ دے حِكَلَّا او دے علاوہ اور کوئی جان سکتا کوئی نہیں جان سکتا اور ہن اگلی بات آخری بات سمات فرما لے وہ اے اسی تے نراض نہ ہوئے جے میں ولیاں دے احترام کرنے والے انسان اور ولیاں دے پیران دی خاک میں اپنیاں کھان دے سرما اور انہوں دی یہ جوتیاں نے وہ اپنے سردہ تاج سمجھنا ولیاں دے بہت زیادہ احترام ہے جیڑے اللہ دے سچے ولی نے مگر جڑے نو سرباز نے جنا دی ہے سما چینل آلیا نے اے آر وائی آلیا نے اور دوسرے نیوز آلیا نے بڑیاں بڑیاں خبران تو آڑے تک پہنچا دیتیا نے اور کئیانوں تسی اکھا نال دیکھ رہے ہو کہ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ دا ایک بندہ نوندہ ہی نہیں ایک بندہ کپڑے ہوندے باوجود سارا سطر نگا کر کے بیٹھا ہے ایک بندہ دین تو اتنا کو رہے کہ انہیں دو قرآن دے بچ لڑائیاں شروع کروا دیتیا نے اے ولیاں دیا نشانیاں نہیں میں انہاں ولیاں دا تذکرہ کرنے لگاں جڑے رجسٹڈ ولی نے رجسٹڈ جنہاں انہوں قرآن نے ولی کے نو ولی تے غار دے بچ بڑ گیا سورت کاف سورت کاف تے تین سو نو سال تک کتے ستے رہے کنی دیر تین سو نو سال تو بعد اے اللہ دے ولی اٹھے نے تے آپس دے بچ گلہ باتا شروع کر دیتی ہیں لیے تسالو آپس دے بچ ایک دوسرے نال سوال ہو جواب شروع کر دیتے تے کہہ رہے نے کنی دیر گزری آپانوے تھے ستے یہاں پہ یہاں کون نے اللہ دے ولی تے گلہ کر رہے نے آپس دے بچ کے یار کنی دیر آپانوے تھے گزری یہ تے اوتھے بھی اے ہی الفاظ نے یہ دے ایتھے عزیر علیہ السلام نے بولے نے کہیں لگے لبستم یومن اوبازہ یوم کہ اینج لگ دا ہے تسی ایسی کوئی زیادہ تو زیادہ ایک دن گزرے ہوئے گا یا کوئی دن دا ادھا حصہ یا دن تو کوئی تھوڑا جا زیادہ ہوئے گا بھیک کال ستیاں زور بھی لے تیاج سر بھی لے اٹھ گئے ہیں تے جی آج زور بھی لے ستیاں تیاج سر بھی لے اٹھ گئے ہیں اینی کی دیر لگ دیئے تے کہیں لگے اچھا پوک بڑی لگیئے تے سکے موجود نے جڑے تین سو نو سال پرانے نے سکے لے کے بزار دے اندر گئے کھانا لے انواز دے لوگا نے دیکھیا یہ سکے تے بڑے پرانے نے تے بندہ کتھوں آگے آئے سکے بڑے پرانے نے کرنسی بڑی پرانی ہیں تے بندہ عجیب آدمی ہیں ایڈی پرانی کرنسی لے کے وہ ڈلتے روٹی لینڈ واس دے آگے کہیں لگے پھڑو اے ویکھو اے دے آتھ کی تے کرنسی لگی انہیں پچھا کیتا ہے اے دوڑ دیا دوڑ دیا پھر غار دے محبوب علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نادل ہو رہے تے مشرقین مکہ یہود و نصارہ نے پوچھا ہے کہ اوہ کنی دیر ہوتے زوتے رہنے تے انہ دی تعداد کنی سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر انا دیا باتا ہوں اصحابے کاف دیا باتا ہوں اسی غیب جان دے نہیں کوئی پیر غیب جان دا کوئی ولی غیب جان دا نہیں قرآن پاک نے دسیے کہ تجھے کہن دے ہو ایک دن گزرے رب دا قانون اور دستورے ہوئے کہ تجھے تین سو نو سال ستے رہے ہو تین سو نو سالہ تو بعد اللہ کریم نے اٹھا کے یہ مسئلہ سمجھانا سی کہ تو اڈے اور میرے دماغ دے اندر بات بیٹھ جائے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَةِ اِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشُعُرُونَا اَيَّا نَيُبْأَثُونَ تُس ہی کہن دے ہو دنیا والے غیب جان دے نے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا يَشُعُرُونَا اَيَّا نَيُبْأَثُونَ اُنَا نُو تَئِ اِنَّا وِي عِلَمْ نَيَئِ کہ سُتیاں پیاں جڑا ٹیم گزریا ہے دوبارہ اُٹھے ہو تے کنی دیر بعد اُٹھے ہو اِنَّا وِي عِلَمْ اللَّهِ دے علاوہ کسے بندے نوں نہیں ہے اس واسطے اسی یہ معنی و مفہوم یاد کریے کہ اللہ دی ذات اوہ جڑی الہ ہے اور الہ دا ایک معنی آسان آج کی تے انشاءاللہ میں کوشش کرانگا جڑے مشہور دس بارہ پندرہ الہ دے مانی نے وہ ہر جو میں انشاءاللہ ایک معنی آسی بیان کرانگے سمجھانگے اور پھر اے میرے نال وعدہ کرو گے کہ سمجھنا بھی ہی ہے سمجھن تو بعد او دیتے عمل بھی کرنا ہے ایک ہور روکویسٹ کرانگا اللہ دا واسطہ دے کہ ٹیم نہ لائے کرو میں دس پندرہ منٹ جمعہ لیٹ کر چڑنا تو اٹھے آن دی وجہ نہ تے تسی بڑا یار لیٹ ہون دے ٹیم نہ لائے کرو اس واسطے کے ایسی جمعہ والے دن جمعہ دا پورا پورا سواب لائے کر جانا ہے اور اگے چال دی یہ نا انہیں منٹ او دنوں لیٹ ان دنے تے تاہم ہی در لائے جانا بھئی میں انشاءاللہ تو انہوں کوئی نہ کوئی گالہ سننانی ہے تے تسی جرہ ٹیم نہ لاؤ تاکہ اسی بھی ٹیم نہ لے گالہ مکائیے اللہ دین سمجھ کے عمل کرنا دی توفیق عطا فرمائے آخیرو داواناں گم دلدہ